السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس مائی نیم از محمد دعود اس اور پی بلاک ایلیمنٹس میں آج ہم ڈسکس کریں گے گروپ نمبر سیکنڈ اے ایلیمنٹس جو گروپ سیکنڈ اے ایلیمنٹس ہے انس کو الکلائن ارت میٹلز بھی بولتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ جو گروپ سیکنڈ ایلیمنٹس ہے اس میں پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے بیریلیم پھر مگنیشیم پھر کیلشیم سٹرانچیم بیریم اور ریڈیم ان ناموں کو آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کو بولتا ہوں بیلجیم کے سربارہ بیلجیم کے سربارہ بیلجیم بیریلیم مگنیشیم کے کیلشیم سربارہ سٹرانچیم بیریم اور ریڈیم اس طرح آپ اس ایک سینٹنس سے اس گروپ کے ایلیمنٹس کو یاد کر سکتے ہیں جو بیریلیم ہے اس کا ایٹامک نمبر ہے فور تو اگر فور آپ کو یاد ہو تو اس کے بعد جو نیکسٹ ایلیمنٹس ہے ان سب کے ایٹامک نمبر کو آپ یاد کر سکتے ہو کس طرح فار ایکسامپل بیریلیم ہے اس کی کنپیگوریشن 2 اس 2 ہے 1 اس 2 2 اس 2 اس طرح پھر مگنیشیم میں ترڈ شیل آ جاتا ہے کیلشیم میں فورت شیل آ جاتا ہے سٹرانچیم میں فیپت شیل بیریم میں سکس اور ریڈیم میں سیون مطلب یہ کہ ڈاؤن دو گروپ جیسے جیسے ہم آتے ہیں ایک ایک شیل جو ہے وہ ایڈ ہوتا ہے تو جس طرح ہمیں پتا ہے کہ جو پہلا شیل ہے اس میں صرف ایس ہیں دوسرے میں ایس بھی ہے اور پی بھی ہیں تیسرے میں پھر کیا ہے اس کے ساتھ پھر ڈی بھی آ جاتا ہے لیکن کنفیگوریشن اگر ہم کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تری ایس کے بعد پھر تری پی اور پھر فور ایس اور اس کے بعد تری ڈی آتا ہے تو سمپلی آپ بیریلیم فور کے ساتھ اگر ایٹ جمع کریں ایٹ تو آپ کے پاس آ جائے گا مگنیشیم کا یہ آ جاتا ہے ٹویل کیونکہ اس کے بعد کیا آتا ہے ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی سکس ٹری ایس ٹو تو آٹ آپ کے پاس یہاں پر آ جاتے ہیں آٹ سو چار چار کے ساتھ آپ آٹ جمع کریں بارہ آ جائے گا پھر بارہ کے ساتھ اور آٹ جمع کریں تو پھر بیس آ جائے گا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایٹین جمع کرنا ہے ٹوانٹی کے ساتھ کیوں کیونکہ یہاں پر تو ہم آٹ اس لیے جمع کر رہے تھے کہ ایس اور پی صرف آ رہے ہیں ایس اور پی آ رہے ہیں تو اس لیے آٹ اور یہاں پر بھی ایس اور پی آ رہے ہیں تو اس لیے ہم اس میں دو الیکٹران آتے ہیں اور پی میں چھے تو اس لئے آٹھ جمع کر رہے تھے لیکن سٹرانچیوم کے کیس میں اگر آپ جائیں تو اس کی کنپیگوریشن فائب ایس ٹو ہے مطلب درمیان میں ڈی والا آر بیٹال بھی آ جاتا ہے اس میں بھی الیکٹران ہے تو ڈی میں دس آ سکتے ہیں اس میں دو پی میں چھے تو آٹھ ہو گئے اور ڈی میں دس تو اٹارہ تو کیلشیوم جو ہے اس کے ساتھ آپ ایٹین جمع کرے تو تلٹی ایٹ آ جائے گا سٹرانچیوم پھر سیملرلی تلٹی ایٹ کے ساتھ اور ایٹین جمع کرے تو ففٹی سکس آ جائے گا اور پھر ففٹی سکس کے ساتھ آپ نے ایٹین پلس فورٹین جمع کرنا ہے فورٹین آپ اس کے ساتھ جمع کرے سیونٹی اور ایٹین جمع کرے تو ایٹی ایٹ یہ فورٹین جو ہے یہ لنٹنائٹز اور ایکٹنائٹز کی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ درمیان میں سے وہ چودہ ایلیمنٹ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں ان کی کنفیگوریشن وہ ایٹین تلٹی ایٹ اور تلٹی ایٹ پلس ایٹین فیفٹی سکس اور ففٹین اور ایٹین تو ایٹئی ایٹ آ جاتا ہے electronic configuration اس کی کچھ اس طرح ہے کہ valence shell کنفیگوریشن اس کی ہے NS2 کنفیگوریشن NS2 کنفیگوریشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے valence shell کے جو electron ہے وہ اس سب شل میں ہوں گے اور دو الیکٹران ہوں گے پر اگزامپل بیریلیم 1s2 2s2 مگنیشیم 1s2 2s2 2p6 3s2 اس طرح کیلشیم 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 اس طرح سٹرانشیم کے فائرپس 2 بیریم کے 6s2 اور جو ریڈیم ہے اس کے بعد اس کی جو ہے 7s2 کنفیگوریشن آ جاتی ہے گروپ سیکنڈ ایلیمنٹس کو ہم الکلائن ارث میٹلز بھی بولتے ہیں یہ جو گروپ سیکنڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی جو پراپٹی ہوتی ہے ایکچولی جو اس کے ایکسائیڈز یا ہیڈر ایکسائیڈ ہوتے ہیں موسٹلی وہ بیسک ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وارٹر میں یہ رییکٹ کر کے اس کے ایکسائیڈ یا ہیڈر ایکسائیڈ وہ الکلائن سلوشن وہ پروڈیوس کرتے ہیں اس وجہ سے اس کو الکلائن ارث میٹلز بولتے ہیں ارث کرسٹ میں یہ کمبائن فارم میں پائے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ رییکٹیو ہوتے ہیں جو آئینائزیشن انرجی ہے وہ اس کی کم ہے نسبتاً جو فرسٹ گروپ ہے اس سے تو زیادہ ہے دیفینٹلی ایکروس دی پیریڈ ہم آ رہے ہیں تو اس سے تو دیفینٹلی اس کے آئینائزیشن انرجی زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہ بہت کم ہے جس کی وجہ سے اس کی رییکٹیویٹیز یادہ ہے اس وجہ سے جس طرح جو الکلائن میٹلز ہیں وہ بھی کمبائن فارم میں آپ کو ملیں گے لیکن یہ الکلائن ارث میٹلز جو ہے یہ بھی آپ کو کمباؤنڈ فارم میں اس کے جو منرلز ہیں وہ آپ کو ملیں گے جنرل کچھ پراپٹیز اس کی یہ ہے کہ دیار آل میٹلز ان گوڈ کانڈکٹرز آپ ہیٹ ان الیکٹرسٹی ڈیفینٹلی اگر میٹلز ہوں گے فری الیکٹرانز ہوں گے لیس رییکٹیو کمپیرٹیویٹویٹو گروفرسٹ ہے ڈیو ٹو سٹیبل کنفیگوریشن مور آئینائزیشن انرجی اس کے کنفیگوریشن بھی سٹیبل ہے اگر آپ دیکھیں انسٹو کنفیگوریشن ہے یہ کمبائن فارم میں ایگزیس کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بات بتائی جو کیلجیم اور مگنیشیم ہیں یہ راکس میں ابنڈنٹ ہوتے ہیں کیلجیم کو آپ سی وارڈر میں بھی آپ کو ملے گا انڈرگراؤن جو کنسنٹریٹرز سلوشن ہوتے ہیں سالٹ کے انڈرگراؤن برائنز ہم جسے کہتے ہیں اس میں بھی آپ کو ملے گا یا اس کے جو منورلز ہیں جس طرح کیلجیم کاربونیٹ ہے اس کو ہم کیلسائٹ یا لائم سٹون کامنلی بولتے ہیں یا پھر مگنیسائٹ ہے جو مگنیشیم کا مگنیشیم کاربونیٹ ہے یا پھر جیپس بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے نام سنا ہوگا جو ہائیڈریٹ ہے بیسیکلی کیلشیم سلپیٹ کا اور ڈولمائیٹ یہ بھی ایک منورل ہے جس کا جو فارمولا کچھ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ مگنیشیم کاربونیٹ اور کیلشیم کاربونیٹ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کمبائن ہوتے ہیں اس کے علاوہ کیلشیم جو ہے یہ سی شیل میں بھی وہ پریزنٹ ہوتے ہیں جو سمندر میں جو شیلز ملتے ہیں جو اینیملز ہوتے ہیں اس کے جو شیل بنتے ہیں اس میں بھی یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو گروپ سیکنڈ ایلیمنٹس ہیں دی فارم ڈائی پازیٹو آئند لائک کیلشیم اینڈ مگنیشیم پلس چونکہ اس کے ویلنس شیل میں جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں اور یہ دو الیکٹرانز یہ ایزیلی یہ لاس کر سکتے ہیں کیونکہ دیار الیکٹرو پازیٹو ان نیچر اس کے انیزیشن انرجی کم ہے لیکن اتنی بھی کم نہیں ہے جس طرح فرسٹ گروپ ہے وہ بہت زیادہ ریکٹیو ہے سو ریلیٹیو لی لیکن یہ ڈائی پازیٹو آئند جو ہے یہ بناتے ہیں اس کے روحہ all alkaline metals are white in color except beryllium جس کا color جو ہے وہ سٹیل گری قسم کا ہوتا ہے اور beryllium جو ہے اس گروپ میں آگے ہم ڈسکس کریں گے اس کی جو behavior ہے وہ peculiar ہے آپ نے دوسرے member کے مقابلے میں اس کو آگے ڈسکس کریں گے in detail they are very reactive and they tarnish in air due to its reactive nature tarnish mean یہ خراب ہوتے ہیں مطلب یہ react کر کے compounds میں convert ہو جاتے ہیں electro positive ہے اس کے انیزیشن انرجی کم ہوتی ہے melting boiling point density جو ایکسیسٹرہ یہ چیزیں ہیں they are high than alkaline metals due to its small size and larger mass alkaline metals آپ کو extreme left پر نظر آئیں گے اور اس کے بعد پیر آتے ہیں alkaline earth metal تو اس وجہ سے اگر left سے right ہم آتے ہیں تو definitely size decrease ہوگا mass بھی increase ہو رہا ہے اب size بھی decrease ہو رہا ہے mass بھی increase ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی density بھی زیادہ ہوگی اس کے جو melting point ہے اور balling point ہے basically ہم نے discuss کیا ہوا تھا کہ they depend upon the intermolecular forces اب across the period ہم آتے ہیں تو metals میں اگر ہم دیکھیں تو جتنے زیادہ free electrons ہوں گے اتنی زیادہ stronger metallic band ہوگی جس کی وجہ سے اس کی melting point اور balling point وہ زیادہ ہوگی آج کی ویڈیو introductory 3 اور انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم trends and physical properties جو ہے گروپ سے کرنے کے وہ discuss کریں گے so stay tuned thank you very much